لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکثر دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر میں شیطان آجاتے ہیں شیاطین آتے ہیں ان سے گھروں کو کیسے محفوظ کیا جائے یا صبح شام شیطان سے محفوظ کرنے کے کیا وظائف ہیں یا شیطان کو کیسے بھگایا جائے اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو آج کے درس میں احادیش کی روشنی میں ہم ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے پہلے تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی جس سے دو آیتیں نازل فرمائیں جس پر سورہ بقرہ کو ختم فرمایا جس گھر میں یہ دونوں آیتیں تین رات پڑھی جائیں گی شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا سبحان اللہ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں ان کی تلاوت کا معمول بنائیں انہیں روز پڑھا کریں گھر میں اور اپنی اولاد کو اپنے اہل وعیال کو ان سے بھی کہیں کہ وہ سورہ بقرہ کی ویسے بھی تلاوت کیا کریں اور آخری دو آیات کے پڑھنے کا خاص احتمام کریں یہ حدیث جامع ترمزی شریف میں آئی ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ مومن کی آیت ایک سے لے کر تین آیت کونسی آیت ہیں ایک سے لے کر تین سورہ مومن کی اور ساتھ آیت القرسی کی بھی تلاوت کرے گا اس کی شام تک ان کے ذریعے حفاظت کی جائے گی اور جو ان دونوں کو شام کے وقت تلاوت کرے گا اس کے ذریعے ان کے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی سبحان اللہ اس کو بھی ترمیزی شریف میں روایت کیا گیا ہے اچھا یہ تو دو ہو گئیں کہ گھر کو شیطان سے محفوظ رکھنے کا ایک عمل ہو گیا اور دوسرا عمل جو ہے صبح سے شام اور شام سے صبح تک شیطان سے محفوظ رہنے کا رہنے کا عمل ہو گیا اچھا پھر شیطان بھاگتا کس چیز سے ہے اس زمن میں بھی ایک روایت آتی ہے اس کو بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ قول آتا ہے حضرت ابو خالد الوائلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو ابن عبی دنیا نے مقائد الشیطان میں نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وفد کی صورت میں عمرے کے لئے روانہ ہوا تو ہم ایک منزل پر اترے اور میرے ایلو ایال میرے پیچھے تھے اچانک میں نے بچوں کا شور و غل سنا تو میں نے اپنی آواز قرآن کریم کے ساتھ اونچی کی تو کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شیطانوں نے پکڑ دیا اور ہم سے کھیل کوت کرنے لگے جب آپ نے قرآن پاک کے ساتھ اپنی آواز بلند کی تو وہ ہمیں پھینک کر بھاگ گئے سبحان اللہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو باہر سے اٹیک کرتے ہیں لوگ اکثر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم سارے احتمامات کرتے ہیں قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں بچوں سے بھی پڑھاتے ہیں یا خود تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں لیکن پھر ہمارے گھر میں شیطانی عمل کیوں ہوتا ہے تو اس کی وجہ میرا بھائی یہ ہے باہر والے شیطان کی تو آپ نے بندش کر دی جو ایک نفس ہم نے خراب کر کے شیطان بنا دیا ہے اس کے اوپر بھی تو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اندر والے شیطان کی تو بندش نہیں ہوئی ہے وہ اندر والا جو نفس ہے نا جو شیطانی نفس ہو گیا ہے وہ تو برائی کی طرف اُبھارتا رہتا ہے پھر ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ سو مرتبہ یہ کلمات ادا کرے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر سو مرتبہ یہ کلمات کون سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر کتنے خوبصورت الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے وحدہ لا شریک له وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں له ملک اسی کا تو ملک ہے ولہ الحمد ساری کی ساری حمد اسی ہی کے لئے تو ہے وهو على کل شئی قدیر اور وہی تو ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو حضور نے فرمایا جو روزانہ سو مرتبہ یہ پڑے گا تو اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے سو گناہ مٹا دیے جائیں گے اور یہ کلمہ اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے پناہ دے گا اس روایت کو امام بخاری نے بدع الخلق کے باب میں روایت کیا ہے کہ خلق کی ابتدا کیسے ہوئی اس باب میں پھر اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے تو یہ متفقن علی حدیث ہے حدیث صحیح کے جو سات درجات ہیں اس میں سب سے آلہ درجے کی حدیث ہے اس کو امام ترمزی نے الدعوات میں روایت کیا ہے اور اس کو ابن ماجہ نے الدعا میں روایت کیا ہے تو صحیح ستہ کی حدیث کی چھ مستند ترین کتابوں میں چار میں سے اس کا ذکر آیا اس تو صحیح ستہ صحیح سے مراد ایک حدیث کا درجہ ہوتا ہے اور ستہ جو ہے وہ چھے کو کہتے ہیں عربی میں تو صحیح ستہ یعنی حدیث کی چھے مستند ترین کتاب اچھا ایسی طرح اللہ کا جو ذکر ہے وہ شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے اس زمن میں حضرت حارس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ بن ذکریہ علیہ السلام کو پانک چیزوں کا حکم فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو کیونکہ اس کی مثال اس چخص کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن لگ گئے یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط تو محفوظ قلعے میں داخل ہو گیا اور اپنے آپ کو دشمنوں سے بچا لیا اس طرح کوئی شخص اپنے آپ کو شیطان سے اللہ کے ذکر ہی کے ذریعے بچا سکتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کا ذکر اپنا معمول بنائے تاکہ اللہ عزوجل اس کی برکت سے اس کی فیض سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن سے اللہ غضبناک ہوئے اس حدیث کو امام ترمزی نے کتاب العداب میں روایت کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ